سو گائز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ پراشنکال کے بھارت کے نوٹ اور شکے ہیں جو ریئر نوٹ ہے وہ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اگر ان میں سے آپ کے پاس میں ایک یا فردو کوئن ہی مل جاتے ہیں وہ ریئر کوئن تو انہیں آپ لاکھوں روپے میں کیسے بیچ سکتے ہیں ہمیں یہ پوری جانکری آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دوں گا ساتھ میں کچھ ایسے ریئر نوٹ بھی لے کے آیا ہوں جن کی قیمت کچھ نوٹ ایسے ہیں جن کی قیمت ہزاروں میں ہے اور جن کی قیمت لاکھوں روپے میں سچ میں چل رہی ہے تو انہیں آپ کو کیسے بیچنا ہے اور ایک جی بیسن میں کیسے بیچنا ہے کیونکہ آپ کو پتا یہ ہے بہت سار لوگ کو پتا ہے اگر آپ لوگ کو پتا نہیں ہے تو آپ کو بتا دوں آلڈ کوئن یہ جو بکتے ہیں آلڈ نوٹ بکتے ہیں تو ان کا کیا ہے کہ ایک ایک جی بیسن لگتا ہے جنہیں آپ ہندی میں مدرہ پردرسنی بھی بول سکتے ہیں تو یہ بھومبے میں انڈیا میں بھومبے میں زیادہ لگتی ہے باقی دیلے میں لگتی ہے اور احمد آباد میں گجرات میں لگتی ہے ہیدر آباد میں لگتی ہے چین نہیں لگتی ہے تو یہاں پر یہ مدرہ پردرسنی بھی بول سکتے ہیں یہ لگتے ہیں تو بہت سارے لوگ کو ابھی بھی یہ نہیں پتا ہے کہ یہ کہاں پر لگتے ہیں ان کا ایڈرس کیا ہے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھانے جا رہا ہوں آپ ویڈیو پورا دیکھیں تاکہ آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ یہ ایڈیبیسن کہاں پر لگتے ہیں اور ایڈیبیسن کا ٹیلیفن نمبر کیا ہے ایڈیبیسن کا ایڈرس کیا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا ادھک جانکری کے لیے آپ کو ویڈیو پورا دیکھنا ہوگا اب رہی بات کہ آپ کے پاس میں نوٹ اور شکے کلیکشن پڑا ہے تو انہیں کیسے بیچنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور نوٹ اور شکوں کی ریل میں جو سچ میں پرائیز کیا چل رہی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے پاس میں پانچ روپے والا شری ماتا ویشنویل شکہ ہے اگر ہے تو بنیری ویڈیو میں آج اس کی ریل پرائیز بتاؤں گا اندرہ گندے والا شکہ ہو گیا ایک روپ والے نوٹ ہو گئے پانچ روپ والے نوٹ ہو گئے اور خاص طور پر آپ نے ٹریکٹر والے نوٹ کے بارے میں بہت افعہ سنی ہوں گی ہر کوئی انسان کے پاس میں ٹریکٹر والے نوٹ تو ہوتا ہی ہے لیکن ہر کوئی انسان پانچ لاکھ روپے نہیں کما سکتا ٹریکٹر والے نوٹ کو بھیج کر لیکن اس میں کچھ فینسی نمبر ہوتے ہیں تو آپ سچ میں پانچ لاکھ روپے کما سکتے ہیں بہت سارے لوگوں نے ہمیں بھیجے ہیں ہیدر آباد کے اور بینگلورو کے لوگ تھے انہوں نے ٹریکٹر والے نوٹ بھیج کر پانچ لاکھ کمائے تھے ہمارے ایک جی بسن میں آئے تھے اور انہوں نے ہمیں ٹریکٹر والا نوٹ بھیجا تھا اور ہم نے ان کو پانچ لاکھ دیئے تھے تو آپ کے پاس بھی ٹریکٹر والا نوٹ ہے اور آپ انہیں بیچنا چاہتے ہیں باہر کے نمبر نہیں مل رہے ہیں ایک جی بسن کا ایڈرس نہیں مل رہے ہیں تو بنیری ویڈیو میں یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سب سے پہلے گائز اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک جرور گئے کیونکہ ہمیں موٹیویشن ملے گا ہم ایسے ہی ویڈیو آپ تک پہنچاتا رہیں گے صحیح انفرمیشن دیتے رہیں گے اور ہاں ایک بات کا دھیان رکھنا پورانے نوٹ اور شکے بیچنے کے لیے کوئی کسی پرکار کا رجیسٹریزن فیس یا سولک نہیں دینا ہے کسی کو نہیں دینا ہے پلیز ایسے لوگوں سے آپ کو بچنا ہے ابھی بھی آپ اس ویڈیو کو نیچے کمنٹ سکسن میں دیکھیں گے تو بہت سارے فرور لوگوں نے کمنٹ کیے تو آپ کو ان سے بچنا ہے اور دوستو چینل کو سبسکرائب کر دو ویڈیو کو لائک جرور کریں سو گائز ابھی میں آپ کو جو سکھے بتا رہا ہوں اور جو الگ لگ نوٹ بتا رہا ہوں وہی بھیجنا ہے ویڈیو دھیان پرک دیکھنا کیونکہ میں آپ کو جو سکھے بتانے جا رہا ہوں وہ سیم بھیجنا دوسرے مت بھیجنا دوسرے بھیجیں گے تو آپ کے نمبر بلیک لسٹ میں ڈال دوں گا ٹھیک ہے یہ ہیں دوستو دس روپ والا سکھا یہاں پر تیلیا دیکھ سکتے ہیں ڈھنگ سے دیکھئے صحیح سے دیکھئے دس تیلیا ہے ٹین تیلیا ہے اگر ٹین تیلیا والا آپ کے پاس میں دس روپ والا یہ کوئن ہے تو اس کے بدلے آپ کو چو سٹھ ہزار دو سو اسی روپے ملیں گے اور نو لاکھ سکھے ایسے کلیکشن میں چھیئے تو ایک یہ بھیج دینا دوسرا بھیجنا یہ آپ لوگ کے پاس میں جوالہ نرو والا یہ کوئن ہے جو اٹھارہ سو نواسی سے لے کر گنیس سو چو سٹھ تک چلے تھے پچاس پیس والا کوئن آپ لوگ کے پاس میں اس کے بدلے آپ کو پچیس ہزار روپے ملیں گے اگر دو کوئن ایسے آپ لوگ کے پاس میں تو آپ پچاس ہزار روپے کما سکتے ہیں ٹھیک ہے گائز اگلا کوئن بھیجنا ہے تیسرا کوئن یہ گینڈے والا جو نائنٹین ایٹی ایٹ میں جاری ہوا اس کی پرائز آپ کو ایک لاکھ پچتر ہزار تین سو پچاس روپے ملیں گے اور تین لاکھ سکے ہمیں کلیکشن میں چیئے لیکن دھیان رکھنا یہاں پر نائنٹین ایٹی ایٹ ہے تو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے اگر اس کی جگہ نائنٹین ایٹی ٹو ہے تو اتنے پیسے نہیں ملیں گے کم پیسے ملیں گے ٹھیک ہے تیسرا سکہ یہ بھیجنا ہے اور چوتھا نوٹ آپ کو یہ ہمیں سینڈ کرنا ہے اگر آپ لوگ پاس میں یہ نوٹ ہے جو گاندی جی کا تصویر یہاں پر بنا ہوا ہے یہاں پر الگ الگ لینگویز میں لکھا ہوا ہے پانچ روپے یہ بھارت کی رشت یہ باسا ہے اور یہاں پر وارٹر مارک میں آپ کو اس طرح کا فوٹو دیکھنے کو ملتا ہے یہ سیم نوٹ ہے تو ہم اس کے بدلے ایک لاکھ بتیزار روپے دیں گے اور چھ لاکھ ایسے نوٹ ہمیں کلیکشن میں چیئے تو گائز آپ جلدی کیجئے اگر آپ لوگ پاس میں ایسا نوٹ ہے تو آگے میں آپ کو نمبر دے رہا ہوں ہاتھ و ہاتھ اس نمبر پر بھیجنا ہے لیکن ویڈیو پورا دیکھنا تب جا کر آپ ساری چیز سمجھیں گے پانچ و سکھا ہمیں گائز یہ بھیجنا ہے اگر آپ لوگ پاس میں یہ سیم کوئنز پڑا ہے ایک روپولا تو اس کے بدلے آپ کو ایک لاکھ نبے ہزار روپے قیمت دیں گے اور مجھے وارٹس اپ پر مجھے پرسنل نمبر پر یہ بھیجنا ہے اور چھتا یہ نوٹ بھیجنا ہے گائز آپ کو ہمیں یہ دیکھ سکتے ہیں ٹریکٹر والا نوٹ کے بارے میں آپ نے یوٹیپ اور افوا بہت سے نہیں ہے لیکن ٹریکٹر والا نوٹ بھی الگ الگ آپ کو پتے یہ تین پرکار کے نوٹ ہے ٹھیک ہے ان میں سے اسوک ستم کا فوٹو والا نہیں ہونا چاہیے گاندی جی کے فوٹو ہے اور یہاں پر کسان ٹریکٹر چلا رہا ہے سورج بھگوان کا فوٹو ہے یہ والا نوٹ آپ لوگ کے پاس میں تو آپ کو دو لاکھ تیرہ ہزار پانچ سو پچاس روپے دیں گے اور چار لاکھ نوٹ ہمیں کلیکشن میں چیئے تو گائز آپ کے پاس میں یہ سیم نوٹ ہے تو ہمیں بھیجنا ہے ہمارے ایک جی بیشن میں یہ نلامی کے لیے رکھا گیا ہے اس کی پرائز یہ چل رہی ہے ٹھیک ہے تو ساتھوہ بھیجنا ہے یہ سکہ بھیجنا ہے آپ کو گائز دھیان رکھنا دوستو یہاں پر ڈوٹ کا منٹ مارک ہے اور دوزار بارہ میں جاری ہوا سویدر جبلی پہ آپ کے پاس میں یہ سیم کوئن پڑھا ہے تو آپ کو اس کے بدلے دو لاکھ پینسٹ ہزار روپے گائز دے رہے ہیں قیمت بہت اچھی مل رہی ہے اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں سچ میں پیسے کمانا چاہتے ہیں سیدھا ہی مجھے بھیجے میں کوئی کسی پرکار کا ریجیسٹرزن فیس یا سولک نہیں لیتا ہوں اور آپ سے یہ کوئن بائی کر لوں گا تو یہ آپ کے پاس میں ہے تو ہمیں ضرور بھیجنا اور آٹھوہ بھیجنا ہے یہ کوئن جو دوزار دوستو یہاں پر نیچے دیکھ سکتے ہیں دس میں جاری ہوا ڈوٹ منٹ مارک دیکھ سکتے ہیں پانچ روپولہ سب سے کے ریر نہیں ہے آپ لوگ کے پاس میں یہ سیم کوئن ہے تو اس کے بدلے ایک لاکھ پینسٹ ہزار نو سو ساٹھ روپے ملیں گے اور آٹھ لاکھ ایسے کوئن ہمیں کلیکشن میں چیز لیکن دھیان رکھنا ڈوٹ کا منٹ مارک ہونا چاہے اور دوزار دس میں جاری ہوا کوپر کی نکل کی داتوں سے یہ بنا ہوا ہے تو یہ بھیجنا آٹھوہ اور نمہ بھیجنا یہ نوٹ دھیان رکھنا یہاں پر سیریل نمبر دیئے ہوا ہے ہر نوٹ میں سیریل نمبر ہوتا ہے لیکن اس نوٹ میں کچھ فینسی نمبر ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ سو سیاں سے پیچھے جیرو جیرو ہے اس لئے آپ کو دو لاکھ اسی ہزار روپے مل رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے ساتھ سو سیاں سے یہ ہے اور پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹ کر کے تھری کر کے سکس کیا ہوا ہے مطلب آٹھ سو ستیس کیا ہوا ہے آگے ساتھ سیاں سے یہ ہے تو دسوہ نوٹ آپ مجھے یہ بھیج دینا اگر آپ لوگ پاس میں تو آپ کو دو لاکھ روپے اس نوٹ کے بدلے ملیں گے اور اگلہ ہے گیاروہ نوٹ دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں ساتھ سو سینسی والا تین لاکھ اسی ہزار روپے پرائز آپ کو ہم دے رہے ہیں لیکن دھیان رکھنا ہے یہ سیم نوٹ ہونے چاہیے جو موڈی سے کرنا ہے دو جار آٹھ میں بین کیا تھا اب گائز میں نے آپ کو الگ الگ جو نوٹ بتائے یہ دیکھئے الگ الگ میں نے سکھیے بتائے الگ الگ نوٹ بتائے بتائے ٹوٹل گیارہ بتائے تو یہ آپ مجھے بھیجنا چاہتے تو گائز میں آپ کو جہاں پر بتا رہا ہوں وہاں پر آپ کے نمبر دینا ہوگا جیسے گائز وہاں پر نمبر دیتے ہیں وہ نمبر ہمارے پاس میں آ جاتے ہیں ہمارا وہاں پر ایک لنک ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو ہم پھر کیا کہ آپ کو ہائی لکر بھیجتے ہیں اور آپ کو واتس اپ پر ہائی لکر بھیجیں گے اور آپ میرے کو نوٹ اور سکھیے بھیج دینا جو میں نے آپ کو بتائے اس قیمت میں آپ میرے کو بھیجنا چاہتے ہیں اور اچھے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو گائز آپ کا دماغ نہیں لگانا ہے جیسے ہی میں جہاں پر بتا رہا ہوں وہاں پر آپ کے نمبر دیں تاکہ آپ کے نمبر ہمارے پاس میں آ سکے گا دوستو آپ کے پرانے نوٹ اور شکے بیچنے کے لیے اور میرے واتس اپ نمبر لینے کے لیے مجھ سے کانٹیٹ کرنے کے لیے یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو ویڈیو کو ٹائٹل ہے ٹائٹل کے پاس میں ایک تیر کا نسان ہے سمپلی اس پر کلک کر کے ڈیسکرسن اوپن ہو جائے گا وہاں پر ایک لنک مل جائے گا سمپلی اس پر کلک کرنا ہے میں بتا رہا ہوں ویسی کہ یہ اس لنک پر جیسے کلک کرو گے تو آپ کے فون میں اس پرکار سے ایک براؤزر اوپن ہو جائے گا اس براؤزر میں آپ کو ایک اپلی کیسن دیا ہوگا اس اپلی کیسن کو سمپلی اسٹرول کرنا ہے پانچ ایم بی کی ہے اس میں اسٹرول کرنے کے بعد دوستو اس میں آپ کے نمبر دینے ہیں جیسے آپ وہاں پر نمبر دوگے آپ کے نیو نمبر دینے ہیں دھیان رکھنا ہے پہلے آپ نے نمبر دے رہے ہیں تو وہ نمبر نہیں دینے ہیں کیونکہ کئی بار کہیں گے اس پر فولڈر میں چلے جاتے ہیں نمبر اور جو ویکتی صحیح نمبر دیتا ہے وہ نمبر ہمارے پاس میں آ جاتے ہیں ہم اس سے کانٹیٹ کر لیتے ہیں پھر می پہ کلک کر دینا اوپر براؤزر ایسا آئے گا تو آپ کے فون میں اس ساب سے آپ کو دیکھ کے سلیکٹ کر کے پھر نمبر کا اوپسن دیا ہوگا اس نمبر پہ کلک کرنا ہے وہاں پر آپ کے نمبر دینے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھ لیجئے یہاں پر آپ کو نمبر دینے ہیں یہاں پر دھیان رکھنا دوستو پہلے آپ نے نمبر دے رہے کہ وہ نمبر نہیں دینے ہیں نئے نمبر دینے ہیں کئی بار سپن پھولڈر میں چلے جاتے ہیں اور کئی بار جو وقت آپ سے کرواتا ہے نمبر دیتا ہے وہ آپ کے نوٹر شکے نہیں بھکوایا ابھی تک تو آپ کے نمبر دینے ہیں آپ کے بہن کے آپ کے بھائی کے کسی بھی جو چالو نمبر ہے کسی کے بھی وہ نمبر یہاں پر دے سکتے ہیں اور ہم آپ سے کانٹیٹ کر لیں گے یہاں پر جیسے آپ نمبر دوگے تو آپ کے فون میں اٹھی پہ آئے گا پھر آپ کے سیٹ ہو جائے گا نیکسٹ کر دینا ہے اتنا کام کر کے چھوڑ دینا ہے آپ کے نمبر ہمارے پاس میں آ جائے گے اور ہم آپ سے ترند کانٹیٹ کر لیں گے دوستو سچ میں ایسے ہم نوٹر شکے کھرید دیں اس لئے آپ کو یہ بول رہے ہیں پریاست کیجئے لنک ڈیسکرنس دیا ہوا اسے ڈاؤنلوڈ کرو اور ہم آپ کو واتسپ پر ہائی لکھ کے بھیجیں گے